تو یوپی انسا پر ایڈی جی کا بیان سامنے آیا کہ یوپی محالات اب ساماننے ہیں پرشاند کمار کا کہنا ہے ایڈی جی پرشاند کمار کا کہنا ہے کہ یوپی محالات ساماننے ہیں اب تک تین سو چھے لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ایڈی جی پرشاند کمار کہہ رہے ہیں کہ تین سو چھے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے یوپی محالات ساماننے ہیں لیکن ہاں انسا کے آروفیوں پر سخت کاروائی ہوگی جو کی لگاتار یوکی عدتنا دور آتے آئے ہیں اس کے بعد ایکشن میں لگاتار یوکی سرکار آگئی تھی میٹنگ کی گئی تھی بقیدہ عدکاریوں کو سخت مردیش دے دی گئے تھے اور اب بھی ایڈی جی کہہ رہے ہیں کہ حالات سامانے ہیں لیکن ہنسا کے آروپیوں پر سخت کاروائی تو جاری رہے گی اور یہ بنتی بھی ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا ایک کے بعد ایک اتر پردیش کے شہروں میں ہنسا ہوئی آگزنی ہوئی پتھربازی ہوئی یہ کتائی جو ہے برداشت نہیں کیا جا سکتا بلوزر کی کاروائی پریاغ راج ڈیولپنٹ آتھارٹی کے دورہ کانون کو فالو کرتے ہوئے کی جا رہی ہے وہاں ویعاپک پولیس پروند اس لیے کر آئے گئے ہیں کہ بچھلے شکروبار کو جمعہ کے نماز کے بعد سے وہاں کافی لوگ اپدروں پر اتارو ہو گئے تھے بھیڑ ہنسک بھی ہو گئی تھی جس میں پولیس والے بھی گھائل ہوئے تھے دس تاریخ کی گھٹنا کے سمبند میں اب تک 306 لوگوں کی گرفتاری کی جا چکی ہے اس دوران لگوگ ہمارے تیرہ پولیس کرمی گھائل ہوئے تھے جن کا علاج کرائے جا رہا ہے اور آج بھی جو کانونٹو ڈیولپنٹ آتھارٹی کے دورہ کاری کیے جا رہے ہیں اس میں پوری طریقے سے شانتی بنے ہوئی ہے تثہ پورے پردیش میں استھتی شانتی پون تثہ نیانترن میں ہے اور سامانے جیون بینہ کسی بادھا کے چل رہا ہے موسیقا موسیقا